موسیقی السلام علیکم اور ملکم بیک موسیقی 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 اور اس کو بہت غصہ آ رہا ہے کہ وہ بھی تک ریڈی نہیں ہوئے بنا بولو آپ سب سے پہلے ریڈی ہوتی ہو بینہ بھائی جن نہیں ہوتے اور آپ کو بتے سب سے پہلے اڑتی بے من ہے ماشاءاللہ بہت اچھی بیٹی ہے میری جی آئیت بھی اب ریڈی ہو رہی ہے دوبتہ اپنا سیٹ کر رہی ہے سکول کے لیے ہاں جی ماشاءاللہ سے مہت بھی ریڈی ہے ریڈی مہت لیٹس کو فور سکول ہمیں بچوں کو سکول راپ کرنے کے لیے جا رہی ہیں اپنے سفر کی طرف ہیں چلو بچوں سفر کی دعا پڑھیں سبحان اللہ سکھر لنا سکھر لنا ہازا و ما کنہ لہو مکرینین و انہ الہ ربینہ لہ من کالیبون لہ من کالیبون بسم اللہ بسم اللہ مجرےہ مجرےہ و مرساہ و مرساہ انہ ربی لغفور الرحیم جی ہم سکول پہنچ چکے ہیں چلے منہ اللہ حافظ اللہ حافظ بچوں جی آگے ہم واپس گھر اب بچوں کو چھوڑ کے چیزنگ کلیکٹ کریں اور چنے اندر کی طرف سکول ہیں وہ گھر سے پاس میں ہی ہیں اور مجھے 10 to 15 منٹس لکھتے ہیں کہ میں ان کو چھوڑ کر دھر واپس آ جاتی ہیں پھر دھر واپس آنے کے بعد میں اپنی باقی کی روٹین جو ریگا سٹارٹ کرتی ہوں ہم جی اب گھر آک کر اپنا اور اپنے ہزبنڈ کا بریکفاسٹ ریڈی کرنے لگی ہوں چاہلیں ٹھیک ہے ریڈی کرتی ہوں پھر ملتی ہوں آپ کو ہمارا بریکفاسٹ تو بہت سمپل ہوتا ہے ایک فرائے ایک سلائس اور یوگرٹ مجھے یہی کھانا پسند ہے ساتھ میں میں چائے ضرور پیتی ہوں چائے نہ پیوں تو مجھے ایسے لگتا ہے میرے دن کا جو ہے وہ سٹارٹ نہیں ہوا ایک کک نہیں ملی جو چائے لورز کو ملتی ہے یہ چائے لورز بہت اچھے سے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ چائے کی کیا امپورٹنس ہے بریکفاسٹ کمپلیٹ کرنے کے بعد میں برطن اٹھاتی ہوں واش کرتی ہوں دین میں کے چین ارنج کر کے اپنے آرٹ کورنر کے اندر آ جاتا ہوں کیونکہ مجھے آرٹ کرنے کا بہت شوق ہے آپ نے میری ویڈیوز دیکھی ہوں گی آرٹ اینڈ کرافٹ سے ریلیونٹ کبھی میں کچھ کرتی ہوں کبھی کارڈ میک کرتی ہوں کبھی کچھ مجھے بہت شوق ہے کیونکہ یہ مجھے فریش رکھتی ہے آپ کو سب کو پتا ہوگا کہ انسان جو کوئی کام ایسا کرے جسے اس کی دل کو خوشی ملے تو وہ انسان کو فریش کر دیتا ہے مجھے گھر کے کام بھی اچھے لگتے ہیں میں بچوں کے لئے اپنے ہزبنڈ کے لئے انسان کرتا ہے لیکن یہ کرافٹنگ جو ہے یہ مجھے بہت زیادہ خوشی دیتی ہے ہارٹ سے فری ہونے کے بعد میں اپنے لنچ کے پروپیشن سٹارٹ کر دیتی ہوں ساتھی ساتھ میں اپنی صحت خیال دیتی ہوں اور میں اپنے سپنیمنٹس لینا نہیں بھولتی میں تھوڑا لیٹ ہو گئی بچوں کو سکول لینے میں چلیں جی منہا آگئی واپس ایسے لیٹ ہونے نا آتی ہیں لیٹ تو نہیں لینے آئی کبھی لیٹ ہے بچوں کو سکول سے لانے کے بعد ان کا یونیفارم چینج کروائے ان کو لنچ کروایا پھر ان کا ہوم ورک اور یہ وہ بیزی ہو گئی اس لیے میں ویڈیو شوٹ نہیں کر سکی لیکن میں نے یہ سوچا کہ ہمیں شام کو باہر نکلوں گی تو میں ضرور ویڈیو شوٹ کروں گی آپ لوگ کے لیے یہ پھر میں بچوں کو لے کر باہر آئی اپنے ہزبن کے ساتھ کچھ مجھے گروسری کرنی تھی اور کچھ بچوں کو بھی سوچا کہ کہیں ان کو ماں پھر آلائیں اس لیے ان کو ساتھ لیا اور ہم باہر چلے گئے کیونکہ ہم بچوں کو بھی پورا دن گھر میں باؤنڈ نہیں کر سکتے ان کا بے دل کرتا ہے کہ ہم سٹڈی سے ہٹ کر کوئی کام کریں آؤٹڈور اکٹیوٹیز ہوں اور آؤٹڈور تو میں ان کو اتنا نہیں لے کر جاتی کھیلنے کے لیے پارکز فغیرہ میں کیونکہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا بس اس طرح کرتی ہوں کہ باہر آگے گئے ہیں گاڑی میں یا جساں بھی تو میں ان کو ساتھ لے جاؤں کہ چلے مائنڈ فریش ہو جاتا ہے بچوں کا پھر ہم میں ان کو لے کر گئے انجھے ون ڈالر شاک پہ بچوں کو کہ چلے آئیں آپ نے اگر کچھ ایک دو چیزیں لینی ہے تو آپ اپنی پسند کی چیزیں کرید لیں بچے بہت خوش ہوتے ہیں یہاں پر آ کر سوچا کہ یہاں پر آ کر آپ لوگوں کے لیے ویڈیو شوٹیں کر لوں کہ آپ بھی دیکھ لیں کہ ہمارے جو پاس میں ڈالر شاپ ہے اس میں سے کیا کیا ملتا ہے ایسے بہت چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان وہاں سے پرچیز کرتا ہے کیونکہ چھوٹی 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 گھر کی ضروریات ہوتی ہیں دین کاسمیٹکس جو ہے وہ بہت ہوتا ہے یہاں پر ہاں چاہی کیوٹ سی بیوٹی بلینڈر میں نے یہاں سے لیے تھے مجھے بہت اچھے لگے تھے اور سٹیشنری کا کورنر تو آپ کو بتا ہے پھر میرے بچوں کا اور میرا فیورٹ رہا ہی ہے اور میرے بچے جو ہے وہ باقی چیزوں کو اتنا وہ نہیں کرتے سٹیشنری کی طرف وہ بھاگ کر جاتے ہیں کہ ماما ہمیں یہ لے دیں ہمیں وہ لے دیں اور لیکن میری آگ کے نظر یہ گلاوسز اور لپسٹکس پہ ہوتی ہے کہ یار ان میں سے کوئی ایک آدمی بھی خرید لیں کیونکہ عورت کا دل کرتا ہے کہ ہر طرح کا شیڈ اس کے پاس آبیلے بلد اچھے جب لپسٹک لگانے لگتے ہیں تو بھی ریسے لگتے ہیں کہ یار لپسٹکس ہی نہیں ہیں اور ویسے دیکھو تو بھرا پڑا ہوتا ہے آپ کا جو انا وہ باکس لپسٹک سے یہ پونیاں مجھے نظر آئیں کیونکہ ہوتا اس طرح ہے کہ آیت کا باکس بھرا ہوا ہے پونیوں سے لیکن جب میں کہوں گے کہ آیت اسٹریش کے ساتھ آپ کے پاس میچنگ کوئی پونی نہیں نہیں ماما میچنگ تو کوئی بھی نہیں ہے آپ نے تو لیکر دی ہی نہیں تھی اور آگ میں کہوں گے نا بیٹا وہاں سے جو لیں تھی ماما وہ تو کبکہ گم گئی آپ کو نہیں پتا اچھا میرے بچے تو اس طرح بہت زیادہ گیتے ہیں یہ مجھے کیوٹ فریمز نظر آئے تھے دل تھا کہ ان میں سے لے لوں لیکن ابھی پہلے یہ ایک آدھ میرے پڑے ہوا ہے چونکہ میں نے بھی ہینگ نہیں کیے تو میں نے کہا ان کو بھی جا کے ایسے رکھنے سے اچھا ہے کہ پہلے ان کو ہینگ کیا جائے اور دن پھر یہاں سے کوئی اور پرچیز کی جائے اس کارنر میں مجھے ایک دو چیزیں اچھی لگی ہیں جو کہ میں نیکس لوں گی لائک پارٹی پاپ پر اور یہ بردے کیپ کیونکہ میری منہ کی بردے آنے والی ہے اور پھر میں یہ چیزیں یہاں سے ضرور لوں گی جب میں یہ پینز دیکھتی ہوں تو مجھے اپنا ٹائم یاد آجاتا ہے کہ ہم لوگ کہتے تھے کہ ہمارے پاس یہ وہاں پین بھی ہونا چاہیے یہ وہاں بھی ہونا چاہیے اور میرے پاس ایک کلیکشن ہوا کرتی تھی پینز کی میری آیت بھی بلکل میری طرح کی ہے اس کے پاس بھی پین کی بہت زیادہ کلیکشن ہے اور اسے بھی بہت شاک ہے سٹیشنری کلیکٹ کرنے کا اور اچھے اچھے سٹیشنری یوز کرنے کا پاپ سے باہر ہی نکلے ہیں تو بچوں کو بھوٹ لگ گئے کہ ماماں ہم بھوٹ کچھ لے کر دیں تو میں نے سوچا کہ ادھر آپ کو کانر سے کچھ لے دیتے ہیں کھانے پینے کے لئے لیکن بھئی میری نظر تھی ان گلاب جامنوں پر تو میں بھاگی دوڑی ان گلاب جامنوں کی طرف گئی اور میں نے کہا کہ مجھے یہی کھانے ہیں اور میٹھے کو دیکھے تو پتہ نہیں میرے اندر کیا کریونگ سٹارٹ ہو جاتی ہے کہ جب تک وہ ملتا نہیں نا تو بس پھر مجھے مزا نہیں آتا جناب یہی آسانہ نے گلاب جامن تھے اب ہم جا رہے ہیں اپنے گھر کے طرح واپس امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرے آج کا وڈاک بہت پسند آیا ہوگا تو کائنڈلی لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا تینکیو اللہ حافظ